ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے کا وینیفٹ کیا رہتا ہے کیونکہ سب ہی آپ لوگ کو سجیسٹ کریں گے کہ ہیمچل پردیش تیٹ کے پریویس یار پیپر پڑھ کے جاؤ آپ کا تیٹ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ اگر نورمال پڑھ کے بھی جاؤ گے تو آپ کے 20 سے 25 مارکس انکریز ہو سکتے ہیں تو بیسی کوشن ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کر بھی لیں گے تیٹ کلیر کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں دیکھو سیمپل سی بات ہے آپ کوئی بھی کوشن یہاں پہ ڈسکشن ہم کریں گے اس کوشن سے ریلیٹڈ اور کتنے کوشن بن سکتے ہیں وہ ہمیں پڑھنا پڑے گا اگر ایسے پڑھ کے جاؤ گے تو آپ لوگ کا تیٹ جو ہے وہ ازلی انکریز ہو جائے گا مطلب مارکس انکریز ہو جائیں گے اور یہ جو میری سیریز رہے گی اس کا نام جو رہے گا وہ 120 پلس سیریز رہے گا 120 پلس کا مطلب یہ رہے گا کہ ہمارے تیٹ میں جو مارکس آنے چاہیے وہ 120 پلس آنے چاہیے ہم یہ ٹارگٹ لے کے نہیں چلیں گے کہ ہمارے 91 مارکس آ جائیں اور ہمارا تیٹ کوالیفائی ہو جائے آپ لے لو 91 مارکس اس کے بعد تیٹ کا کمیشن دینے چلے جاؤ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ 90 پلس والے کے کتنے مارکس آ رہے ہیں 120 پلس والے کے کتنے مارکس آ رہے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو یہ بات سن کے تھوڑا برا بھی لگ سکتا ہے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں دیکھو ٹیٹ کا لیول اور ٹی جی ٹی کمیشن کا لیول میں بہت difference ہوتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی پڑھنا ٹیٹ کو light لے کے نہیں پڑھنا advance لے کے پڑھنا بہت benefit ملتا ہے کیونکہ آپ صرف ٹیٹ کی تیاری کر کے ٹیٹ کا certificate گھر میں رکھ کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر کمیشن کے لیول پہ نہیں پہنچ ہوگے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہو ساتھ ساتھ جو بھی ٹاپک پڑھ رہے ہو اسے اس طرح سے پڑھو گی آپ کا ٹی جی ٹی کمیشن میں بھی وہاں پہ benefit ہو جائے تو 1.20 پلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی student 1.20 پلس میں جا رہا ہے اس کا مطلب اس کی preparation آپ سے 20 to 40 marks increase ہے کیوں increase رہے گی کیونکہ وہ اچھے سے پڑھ رہا ہے اس بات کو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو پڑھنا کس طرح ہوتا جیسے میں آپ لوگوں سے سیمپل سا کوشن پوچھنوں کہ ہیماشل پردیش میں جو گگل ائرپورٹ ہے جو آج کل کافی نیوز میں چل رہا ہے وہ کہاں پہ ہے تو آپ کو بتا ہے کہ گگل ہمارا کانگڑا میں ہے پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیئے کہ گگل سب سے بڑا ہے یہ بھی ہمیں اس چیز کا پتا ہے اس کے بعد کون آتا ہے ہمارا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو بھنتر میں بھی ہے بھنتر کہاں پڑا ہمارا کلو میں پڑا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جببڑ ہٹی جببڑ ہٹی ہمارا شملہ میں پڑتا ہے دیکھو یہ تین ائرپورٹ ہیں جو کی اس چم برکنگ گنڈیشن میں ہماشل پردیش میں چل رہے ہیں but upcoming 2025 اس نے کرنٹ کا کوشن تھوڑا سا آپ سے پوچھ لیا تو کرنٹ میں آپ کو جو کوشن پوچھیں گا وہ یہی پوچھے گا کہ بتاؤ کہ جو آپ لوگ کا رانگرک ائرپورٹ ہے وہ کہاں پہ ہے رانگرک ائرپورٹ جو آپ لوگ کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے لہوس پیتی میں اور جو فورت نمبر پہ رانگرک بن رہا ہے اور فپس نمبر پہ آپ کا منڈی والا بن رہا ہے تو یہ ٹوٹل پانچ اسٹمیں ہیں جس میں دو ابھی بن رہے ہیں جو کہ 2025 میں برکنگ کنڈیشن میں آئیں گے اور تین آپ لوگ کے almost چلے ہوئے ہیں تو یہ کوشن آپ لوگ کو اس طرح سے پڑھنے پڑھیں گے اب یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں نے اور دھیان رکھنی ہے کہ میں آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں کہ 120 پلس کا ٹارگٹ ہم نے لے کے چلنا ہے کیوں لے کے چلنا ہے کیونکہ میرے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں میں سب سے جو بھی میرے سے بیچ پرچیز کرتے ہیں ان کو بتائے کہ ہمارا جو ٹارگٹ 120 پلس کا رہتا ہے اسی کرن میں last 3 to 4 year سے جب سے میں پڑھا رہا ہوں تو mostly سٹوڈنٹ کے جو مارکس آتے ہیں وہ 120 پلس رہتے ہیں تی جی ٹی کمیشن ابھی میں نے پڑھایا نہیں ہے but تی جی ٹی میں میرے سٹوڈنٹ last month مطلب اگست سپٹیمبر سے جوف کرنا start کر چکے ہیں کونسے سٹوڈنٹ ایسے آگے جنہوں نے تی جی ٹی کمیشن کر دیا اور ہمارچل پردیش کے سٹوڈنٹ جنہوں نے تی جی ٹی کے لیے بیٹ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر پا رہے دیکھو آرمی میں سٹوڈنٹ ایسے تھے جو کی آرمی میں ہیں ٹھیک ہے آرمی میں تھے جو کی مارچ اپرل میں جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور ابھی اگست میں ان کی پوسٹنگ بھی ہو گئے کس میں تی جی ٹی کمیشن میں تو تی جی ٹی کمیشن میں وہ سٹوڈنٹ لگ چکے ہیں آپ لوگ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی سٹوڈنٹ جو کی آرمی میں پندرہ سال سے نوکری کر رہا ہے اس نے کتابیں بہت ریئر پکڑی ہوں گی اس کو یہ ساری چیزیں بھول چکی تھی باٹ ان کا فرسٹ اٹیمٹ میں ہی ٹیٹ کوالیفائی ہوا تھا اور موستے جتنے بھی تھے ہمارے 110 پلس 120 130 اس طرح کے مارکس آرمی کئی بچوں کے آئے تھے باقی جو نورمل سٹوڈنٹ ہوتا ہے ایم آچل کا اس کے 120 پلس آ جاتی ہے یہ دھیان رکھنا تو میں نے شوشل سائنس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر سیریز سٹارٹ کیا آپ لوگ اس کو پڑھئے ٹھیک ہے ڈیلی ایک کلاس اپ ڈیٹ ہوتی ہے تین سے چار وجہ کے بیچ اس کے ساتھ میرا پریوییس سیئر پیپر کی کلاس اب سٹارٹ ہو جائے گی اپ ڈیٹ ہونا اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ پرسنل ہی پڑھنا چاہتا ہے تو میرے پاس ریکوڈڈ لیکچر کمپلیٹ ہے آپ ان کا وینیفٹ لے سکتے ہیں کمپلیٹ اس میں لیکچر ملیں گے آپ لوگ کو کمپلیٹ نوٹس ملیں گے ٹیسٹ سیریز اس میں انکلیوڈ ہے تو ہندی اور انگلیش دونوں میں نوٹس آپ لوگ کو پروائیڈ ہوں گے لیکچر کافی اچھے ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فیس رہے گی کمپلیٹ وہ ون تھاؤزنٹ رہے گی آپ پرچیز کر سکتے ہیں میرا واتس ایپ نمبر 8350947171 باقی آپ یوٹیوب پہ اوپر پڑیئے اس سال جو آپ کا ٹیٹ آئے گا اس میں لگوگ آپ پہ 50 to 55 مارکس انکریز ہو جائیں گے کیسے ہوں گے وہ میں بتاؤں گا آپ لوگ کو سٹارٹ کریں گے آس کا ٹوپک جو پہلا ٹوپک ہے دیکھیں اس میں ہندی اور انگلیش دونوں سٹوڈنٹ کو وینیفٹ ہے کوششن دونوں میں ملیں گے تو کوششن پوچھا گیا ہے کہ دھمیری ancient time میں کس کا نام تھا دھمیری آپ لوگ جانتے ہیں کہ نورپور کا نام تھا نورپور سے اوپر ریسنٹ آپ لوگ کو ابھی ایک کوششن پوچھا گیا تھا جو کہ پی جی ٹی میں نہیں پوچھا گیا تھا جونیر auditor میں پوچھا گیا تھا جونیر auditor میں یہ پوچھا گیا تھا کہ کانگڑا کے جو کانگڑا ہوئی تھی سینسز تھا اس کی ایک آڈنگ تو یہ پوچھا گیا تھا کہ کانگڑا کے کس پرانت میں سب سے زیادہ محلاؤں کی جن سنکھیا ماں پہ گئی تھی جا کاؤنٹ کی گئی تھی 2011 کے جن سنکھیا جو آپ کا آتا ہے جن گرنا کے ایک آڈنگ تو نورپور اس کا رائٹ انسر تھا نورپور کے اوپر کوششن نام تھا دھمیری کس کا آڈ نیم ہے نورپور یہ نہ پوچھے تو یہ پوچھتے ہیں نورپور کس کا آڈ نیم تھا دھمیری تو یہ چیزیں آپ لوگ انہیں یاد رکھنی ہے دھمیری نورپور شہر کا پرانا نام کیا تھا دھمیری تھا اب نورپور کینگڈم جو شاشک تھے وہ کہاں سے تھے تو آپ نے یاد رکھنا ہے دھلی جو تومر وانش تھا انہوں نے شہر کی ستھاپنا کی تھی تو آپ لوگ ان کو جاد رکھنا کب کی تھی 11th century 11th شہر تافدی جو آپ لوگ کی ہے اس سمیں اس ستھاپنا کی گئی تھی یہ بھی question آپ لوگ کو پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگ کو کیوں پوچھا جاتا ہے کیونکہ راجہ واسودیو کے دوارہ ہی نورپور شہر میں نورپور فورٹ کی ستھاپنا کی گئی تھی جیسے بعد میں کچھ ٹائم پیریٹ کے بعد ان کے بیٹے سے مگڑوں نے چھین لیا تھا وہ ہمارے لیے اتنا important نہیں ہے تو یہ دھیان رکھنا پندرہ سو اسی سے سولہ سو تیرہ میں جو نورپور شہر تھا یہ اپنے سمیں کال کے سب سے پیک ٹائم پہ چل رہا تھا مطلب انت ٹائم کے اوپر چل رہا تھا اب پھر راجہ باسودیو کا نام نورپور فورٹ کے لیے یہ یاد رکھنا اس کے بعد ہمیں اگر کچھ آئے نہ تو ایک کوشن جرور پوچھا جاتا ہے کہ نورپور شہر جو آپ کس نے رکھا تھا ایک پرسن تھے ایک راجہ تھے جن کا نام تھا راجہ جگت سنگھ ایک راجہ بتائے ایک راجہ جگت سنگھ انہوں نے شاہ جہاں کی جو وائف تھی جانتے ہیں آپ فورٹ آج کے ٹائم میں بھی جا کے آپ اس قلعے کو دیکھ سکتے ہیں وہاں وزیٹ کر سکتے ہیں ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کے انترگت یہ والا فورٹ آتا ہے نیکس کریں گے ہم بات کوٹ کہلور قلعے کا نرمان کب کیا گیا تھا کوٹ کہلور آپ لوگ جانتے ہیں کہلور کس کا پرانا نام ہے کہلور بلاسپور کا نام ہے بلاسپور میں ایک فورٹ ہے کافی سارے فورٹ ہیں ابھی ہم سے پوچھا گیا ہے کوٹ کہلور کوٹ کہلور کی جو ستھاپنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا غلط ہے 894 یاد رکھنا آپ لوگ نے 1894 آگیا 1894 894 894 جانمے میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی تو ایک نام آپ لوگ یہاں پہ یاد رکھیں گے راجہ کہل چند راجہ کہل چند راجہ کہل چند کے دوارہ بنایا گیا تھا یہ فورٹ اپشن میں آپ کو راجہ کہل چند آئے گا بٹ ہمارے کچھ ایک ایسے sources ہیں اگر ہم بات ستھاپنا کی گئی تھی راجہ کہل چند کی دوارہ کی گئی تھی بٹ ہماری جو بکس ہیں راجہ بیر چند آتا ہے تو آپ کہل چند یا بیر چند دونوں میں سے ایک آئے گا جو بھی آئے گا اس کا رائیٹ انصر آپ لوگ نے ڈائریکٹ لکھنا ہے سمجھ آیا آپ لوگ کو کوٹ کہل کس کا نام تھا راجہ کہل چند آٹ سو چورانمے میں انہوں نے کوٹ کہل قیلے کی ستھاپنا کی تھی یہ چیز آپ نے یاد رکھنا اگر بیر چند آئے گا تو بیر چند بھی اس کا رائیٹ انصر ہوگا دونوں میں سے ایک ہی آئے گا تو الپورشوں کو نہیں ہوگا چیلڈرنز کو نہیں ہوگا اوڑ پیپل کو نہیں ہوگا رائیٹ انصر اس کا فیمیل آئے گا فیمیل کو جو آپ لوگ کا ہے وہ سب سے سستہ لون ملتا ہے آپ لوگوں نے اپنے گھر میں بھی سنا ہوگا کہ آپ کے مدر کے نام پر لون نکل پہاری راج گھرانے میں سب سے لمبا اتحاس کس ریاست کا رہا ہے تو سب سے لمبا ریاست آپ لوگوں کو پتا ہے کانگڑا کانگڑا کا اتحاس اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ بیسے بھی جانتے ہیں کہ کانگڑا کتنا بڑا ہے اپنے آپ میں ہم ایسے بھی ٹک کر سکتے تھے کہ اس کا آنسر کانگڑا ہو سکتا ہے تو اس کو آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کانگڑا اس کا نام رہے گا اچھا اس میں کوشن آپ لوگ کو کوشن تری گرد آپ لوگ نے پڑھا ہوگا تری گرد تری گرد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کانگڑا تھا اس پیریاد میں تری گرد کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ یہاں سے تین ندیاں بہتی تین ندیاں اور یہ تری گرد ہے اس کا مہا ملتا ہے یہ دھیان رکھنا یہ کوشن آتا ہے مہا بھارت میں ہمیں اس کا نام بلتا ہے کیونکہ یہاں پہ تین ندیاں تھی ستلوز سیکنڈ بیاس اور تھرڈ راوی ان تینوں کا آپ لوگ نے نام یاد رکھنا ہے یہ تینوں آپ لوگ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں آپ کے اگزام کے لیے تو اس کو یاد رکھنا کہ تری گرد کا ورنن ہمیں کہاں ملتا ہے کانگڑا کا تری گرد نام ہے اوڈ تو یہ ہمارا کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارا تری گرد ہے مہا بھارت میں ہم نے بات کر لی اس کا ہمیں ورنن پرانوں میں بھی ملتا ہے اس کا ہمیں راج ترنگنی میں بھی ملتا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ راج ترنگنی کس نے لکھے دی ہے تو یہ important ہے تری گرد کے اوپر یہ کوششن آتا ہے تری گرد کا ورنن ان میں سے ہمیں کہاں ملتا ہے مہا مچل پردیش کا جو ایک ماؤنٹن ہے جس کا نام ہے سولانگ سولانگ ماؤنٹن جو ہماری پروت شکھر ہے یہ ہمیں کہاں ملتا ہے تو سولانگ کے اگر ہم بات کریں تو ہمیں کلو میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ سولانگ بیلی کا بھی نام آپ لوگ نے سنا ہوگا تو کلو میں ہمارا ہوتا ہے سولانگ آپ لوگ کو میں یہاں پہ ساری پروت شرنک لائے ہیں جو important آپ لوگ بتا دیتا ہوں آپ سے پوچھا جاتا ہے اندر راسن کے بارے دیو ٹبا سولانگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی height آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں ہے یہ वाल اتنی important है हनुमा टिपा पूछा जाता है उमा सिला पूछे जाती है शिति धार है श्री खंड है इंदर किला है पिन पारवती है गोरा ला right भी पूछे जा सकती है तो कुलू में पढ़ने वाले हमारे कौन कौन से है तो ये धियान रखना इसके अलावा इंदरासन किसको आपस में जोड़ता है कुलू और मनाली लिंक पढ़ता है धियान रखना आप लोगों ने चंदरा और भागा हमारी कहां पर मिलती है तो ये बेसिक कोशन है तांदी आप लोगों सुना होगा आप लोगों ने मुझे बताना है कि तांदी जो आप लोग देख सकते है कि जो चंदरा भागा भी कहा जाता है तो चंदरा और भागा जो है ये आप समे कहा पर मिलती है तांदी नामक स्थान पर इसके अलावा आप लोगो को क्या है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कारून उला जो आप लोगों ने पढ़ने है इसका जो है हिमाचल परदेश में वो 122 किलोमेटर का है टोटल जो इसका फ्लो है वो लेंथ है इसकी बारा सो किलोमेटर की है यह पाकिस्तान के मिथान को इतना नहीं पूछेंगे आप लोगों याद रखना है इसकी बार्ज़ हिमाचल परदेश इन टर्म वॉल्यूम ऑफ बाटर चार चीज़े परवेश करती है कहां पर तो यह आप लोगों को बता दिया है पांगी वैली से फिर आप लोगों ने याद रखना है कि लार्ज़ रिवर है इन वॉल्यूम ऑफ बार्टर हिमाचल परदेश 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 में इसके अलावा कौन-कौन से जाती पाए जाती है गाय की वो पहले पढ़ देंगे हम तो थार पारकर हमारी करनाटक में है गिर पढ़ती है गिर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोराष्ट्र गुजरात में हमें देखने को मिलती है साही वाल जवापलों की है जिसका एक अन्य नेम है रेड गोल्ड यह हमें मुख्य रूप से पंजाब उत्तर परदेश और हर्याना में देखने को मिलती है रेड सिंधी जवापलों की सिंध और पाकिस्तान में यह हमें देखने को मिलेगी यह कोशन आए का सोराष्ट्र गुजरात में साही वाल पे पंजाब उत्तर परदेश और हर्याना में रेड सिंधी जिसे लाल सिंधी के नाम से जाना जाता है सिंध परांथ और पाकिस्तान में राठी हमारी हर्याना पंजाब में पाए जाती है ठार पारकर जिसकी हमने अभी बात की ये मुख्य रूप से पाकिस्तान में पाए जाती है गुजरात के कच्छ में राजस जैसल मेर में जोध पूर में और जो आप लोग का गरनाट का है बहाँ पे इसको पाया जाता है यहाँ पे लिखा नहीं है तो यह चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है बाइट सिंधी ग्रे सिंधी थारी यह सारे इसके नाम है दियोनी की अगर हम बात करें तो यह आप लोगों याद रखना है यह जो आप की पाई जाती है यह महा राष्ट्रा में पाई जाती हर्याना की एक गाउ है मुखे रूप से हर्याना उत्तर परदेश बिहार राजस्तान यहाँ पाई जाती है तो तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है इसको थोड़ा चेंज कर ले लेना आप लोगों इसका जो राइट अंसर गुजरात आएगा ठीक है इसको देख लेना आप लोगों ठीक है करनाटक मत करनाटक में यह वाली जो आप नसल है पहले यह पाए जाती थी 2012 की बात की है मैंने अभी लेटेस जो इसका लिखा है वो अब जादे जो इसका है वो गुजरात इसका राइट है यह जाने जाती है याक के लिए याक के लिए वारी वैली जाने जाती है हमारी वाइल लाइफ सेंचरी जो है इसके लिए मुखे रूप से परसीद है अब हिमाचल परदेश में काफी वाइल डेफ सेंचरी है जिसमें आप लोगों ने बांदली याद रखनी मंडी में है चाइल की है सोलांग में है चंद्रा ताल है लहो लैंड सिर्मोर में है फिर दरां गाटी एक और जो आब जिसे शिम्ला में आप लोगों ने याद रखना है तरां घाटी के नाम से जाने जाती है इसके बाद अगर हम बात करें दोला धार कांगड़ा में है फिर है गाम ग्यूल या सिया वे सोलन में है इसको थोड़ा सा याद रखें यह मनाली वाली कुलू में नागरू इम्पॉर्ट है यह आया था भी कोशन नागरू वाला भी पौंगडैम कांगड़ा वाली रक्षम चितकूल है रेनुका जी सिर्मौर में फिर रूपी भाबा यहाँ पी हाइटर परजेक्ट भी है शिकारी देवी मंडी में शिमला वाटर कैच्मिंट तालरा है तुन्दा है तो यह सारी आप लोगो ने याद रखनी है जितने भी है यह लेटेस जो आप लोगो का है यह वाला है वाइल्ड एफ सेंचरी के अंतरगत हमारा कितना एरिया जो है वो भी याद रखना 5964.9731 ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है टोटल एरिया वाइल्ड एफ सेंचरी में जो हमारा हिमाचल परदेश का है वो कितना है 5,964.9731 और टोटल कितनी वाइल्ड एफ सेंचरी है जो लेटेस रिपोर्ट के अंसार हिमाचल परदेश में टोटल गया था यह आपकी परती है सिरमोर में सिरमोर में कहां पर राजवन में राजवन पॉंटा साइव के नियर पड़ता है तो यह थोड़ा सा आप लोगों ने धिहान रखना CCI का नाम याद रखना Cement Corporation of India बाकि इसके बाद जितनी भी है ACC की है Ambuja की है उनको थोड़ा सा आप लोगों ने धिहान रखना ठीक है 1980 याद रखना शुभांग चंडिका देवी का मंदिर कहां पर पढ़ता है शुभांग चंडिका देवी का जो मंदिर है वो हमारा कोठी में पढ़ता है जो इसका मंदिर कोठी के नौर में है ठीक है तो इसके बारे में कुछ और स्टोरी है लॉंग सी वो आप लोगों के लिए इतनी इंपोर्टेंट नहीं है कि कैसे इन्होंने किसी का बद्द किया ठीक है उसके बाद ये देवी बनी तो वो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट इतना नहीं रहता है बट आप लोग सिरफ इतना याद रखिए कि शुभांग चंडी का देवी जो मंदिर है वो कोठी के नौर में है और इनके पिता जी का नाम था वाना सुर ये इंपोर्टेंट है इनहीं मांचल परदेश तो आप लोग जानती है गगल आएगा जो बढ़ हटी है फिर भूंतर है आप लोग का काला अमसिर मोर में नहीं है तो काला अमसिर मोर में तो है मतलब वहां पे एरपोर्ट नहीं है तो ये याद रखना اس کے بعد جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ نیکس جو آپ کا رانگ رک کا ہوگا اس کے اوپر کوشن بن سکتا ہے آپ لوگ کے لیے تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے مائنڈ میں لکنا ہے آگے ایمپورٹنٹ ہمارے ہیں کنور کے کچھ آرٹ انڈ کلچر کے انترگہ جانی تاک بیہا کیا ہوتا ہے جانی تاک بیواہ جو آپ لوگ کا ہوتا ہے یہ ایک طرح کی ارینج میریز ہوتی ہے تو رائٹ انسر اس کا جو آپ لوگ کا ہوتا ہے بیوستت بیواہ ہوتا ہے جسے ہم آرینج میریز کہتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے کنور کے اور کتنے بیواہ ہوتے ہیں دیکھو یہی بالا جو میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بتایا اس کا ایک انی نام بھی ہے جانے کھانگ یا جانے تاک یاد رکھنا ہے اس کا سکرین شوٹ لے لو جانے تاک یا جانے کھانگ اگر کوشن آئے گا تو آرینج میریز کا نام ہے اس کے بعد ہے دامچا لاشیش پھر ہے آپ کا دامچا گش پھر ہے بینانگ ہاچیز اور جوشیش یہ ایک طرح کی لب میریز ہوتی ہے اس کو یاد رکھنا ہے ان میں سے کوئی بھی ورڈ آپ لوگ کو پوچھا جا سکتا ہے پھر آتا ہے دروس ڈب ڈب نائماشا ڈیپانگ یا نائماشا لیمو یا آشیش اور ہوچز یہ جو آپ لوگ کی ہوتی ہے فورس فول فورس فولی جو آپ لوگ کی ہوتی ہے ایک میریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیسٹیول میٹنگ ہوتی ہے لڑکی اور لڑکی کی بہاں سے لڑکا جو ہوتا ہے وہ لڑکی کو بھگا کے لے جاتا ہے تو یہ بھی تھوڑا دیانک نا اس کے بعد جو سٹوری ہے وہ آپ کے کام کی نہیں ہے ایک ہوتا ہے ہر کچھی یا کھٹو کی ماں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور اس میں جب فیمیل ہوتی ہے اپنے ہزمن یا ہزمن اپنی وائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ کسی اور پرسن کے ساتھ جا کے شادی کر لیتی ہے مطلب رہنا شروع کر دیتی جسے ہر کہا جاتا ہے بٹ یہ جو آپ کی کاسٹ ہوتی ہیں ہائیئر کاسٹ وہاں پہ اس کو illegal مانا جاتا ہے تو اس کو ہر کچھی یا کٹھو کی ماں بھی کہا جاتا ہے یہ یاد رکھنا ہر کچھی اور کٹھو کی ماں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے وہ شادی شدہ تو ہوتی ہے بٹ جا کے کیا ہوتے کسی اور پرسن کے ساتھ لیوین میں رہنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو یہ بھی آپ لوگ کیاں رکھنا چاروں نام آپ لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جانے تانگ جانے تانگ ٹھیک ہے ڈاما چالیش یہ والے داروش اور یہ ہر والا سارے یاد رکھنا کافی امپورٹنٹ آپ لوگ کے لیے رہتے ہیں مکہ روپ سے جو آپ لوگ کو پوچھے جاتے ہیں یہ چاروں ہی پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کو کچھ اور نہیں پوچھا جائے گا ڈیوار سسٹم کے اوپر بھی ہے وٹ وہ آپ لوگ کو نہیں پوچھا جاتا سوہی میلا پرتی ورش اپرل مہینے میں کہاں آیوجیت ہوتا ہے تو سوہی میلا جو آپ لوگ کا ہے وہ چمبہ جلے میں آیوجیت ہوتا ہے ہر سال کا منتھ جو آپ لوگ کا اپرد آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی منجر میلا چمبہ میں ہوتا ہے یہ ساحل راجہ ساحل برمن کے دوارہ اس کو لگایا گیا تھا اگست منتھ میں ہوتا ہے بھرمور یاترہ آپ کی اگست منتھ میں ہوتی ہے فول یاترہ پانگی کا میلا ہے جو کہ اکٹوبر میں ہوتا ہے سوہی میلا جس کے ہم نے بات کی فیمیل اور چلڈنز کے لیے ہوتا ہے رانی نینہ دیوی رانی نینہ دیوی کی یاد میں سوہی میلا کیا جاتا ہے مانی مہیج جاترہ جو آپ لوگ کیا سٹیٹ لیول فیئر ہوتا ہے مکھے روپ سے یہ اگست سپٹیمبر میں سٹارٹ ہوتی ہے مانی مہیج جاترہ برسات کے ٹائم میں آگے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کوشن پوچھا گیا ہے بھریگو اور دشہر جیلوں کے بارے میں بھریگو اور دشہر جیلیں آپ لوگ کہاں پہ ہیں تو جیسا ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بھریگو اور دشہر جیلیں ہیں یہ ہماری کلو ڈسٹرک میں پڑھتی ہیں ٹھیک ہے تو کلو ڈسٹرک کے اوپر کافی کوشن پوچھے جا رہے ہیں لہوز پیتی کے تو اور کون کون سی ہے تو یہ آپ نے ساریول اور ساریول سر لیک کے بارے میں یاد رکھنا کلو میں پڑھتی ہے دشہر لیک ہے مانتلائی ہے اور آپ کی شرنگو ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پیچھے ان کے نام پڑے ہیں تو دو ہیں مانتلائی ساریول اور ساریول سر ان کا نام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کوشن آپ لوگ کو اگزامے پوچھا جاتا ہے بیشف پریہورن دیوست کب منایا جاتا ہے تو یہ کوشن آپ کو ریپیٹ ہونے کے چانسز ہیں پانچ جون کو ہم ہر سال کیا مناتے ہیں بیشف پریہورن دیوست ٹھیک ہے ان کے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہی والی کوشن جو ہوتے ہیں ہر سال ریپیٹیڈ ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو جیسے سمیٹ ہوں گے تو سمیٹ ہی آ جائیں گے وہ سارے سمیٹ ابھی ہم کریں گے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو پریخیوی سمیلن تھا وہ کب منایا جاتا ہے کب آیوجت ہوا تھا تو سب سے پہلا کوشن 1992 میں اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ کہاں پہ تو آپ نے جگہ کا نام یاد رکھنا ہے ریو ڈی جینیریو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہاں سے کوشن آئے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ انہوں نے ورلڈ ارث سمیٹ جو 2002 میں ہوا تھا یہ بھی کوشن ہے پیچھے جو آپ لوگوں کا تھا دیکھو کیسے چینج کوشن ہوتا ہے کوشن پیچھے تھا ارث سمیٹ ارث سمیٹ ہم نے کہا کب ہوا 1992 ریو ڈی جینیریو میں جینیریو میں پھر اس نے آرث کے آگے لگا دی اب ورلڈ اب کنفیوز تو کچھ کنفیوزن نہیں دس سال کے بعد یاد رکھنا 2002 میں ہوا تھا یہ کہاں پہ ہوا تھا تو یہ ہمارا جو ہوا تھا جو ہنس ورگ میں ہوا تھا جو ہنس ورگ میں ہوا تھا تو یاد رکھنا اس طرح سے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے پھر آگے اس نے پوچھا ورلڈ انوارمنٹ کانفرنس آپ لوگ کی آرگنائز ہوئی تھی سکوٹ ہوم میں تو سکوٹ ہوم میں کب ہوئی تھی تو جون 1972 یہ کیسے آپ لوگ جہا دے رکھ سکتے ہیں تو میں نے پیچھے آپ لوگ کو بتایا کہ ورلڈ انوارمنٹ ڈے منایا جاتا ہے پانچ جون کو مصلاب جون مہینے میں منایا گیا تو اس کی جو انوارمنٹ کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی جون مہینے ہوئی جون مہینے کب 1972 تو اس طرح سے بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ سر ایسے بھی یاد نہیں رہی رہا کچھ اور بھی بتاؤ تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں ارث یہاں پہ ورلڈ ارث انوارمنٹ کانفرنس کب ہوئی اس کے 20 سال واد تو کیا کچھ کومن دکھا یہاں پہ کومن ہمیں سر دکھ رہا ہے یہ تو یاد رکھنا 222 1992 2002 1972 یاد کرنے کا ٹرک پتا چلا ایک دس سال پیچھے ایک بیس سال ایک دس سال باد ہوا اور ایک 20 سال پہلے ہوا تو پھر آگے پھر آگیا جون انیس سو بھتر میں جو انوارمنٹ کانفرنس ہوئی تھی یہ کہاں پہ ہوئی تھی تو یہ سٹوک ہوم میں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو ایسے ہی یاد رکھے جاتے ہیں کوششن اپنے دماغ میں کیسے بٹھانے ہوتے تو یہ سارے کوششن ایک بار میں پوچھ لیا تھے اب یونائٹیڈ نیشن انوارمنٹ پروگرام یو این ای پی اس کی ستھاپنا وہی ہے 1972 دو چیزیں بار بار آپ سے ملنے آئی ورلڈ انوارمنٹ کانفرنس ہوئی ورلڈ انوارمنٹ کانفرنس میں ہی انہوں نے یونائٹیڈ نیشن انوارمنٹ پروگرام کی ستھاپنا کر دی اس کو شروع کر دیا تو جون 92 میں دو چیزیں ہوئی کیا کیا ہوئی میں نے آپ کو پی چیزیں بتایا ایک ورلڈ انوارمنٹ کانفرنس ہوئی اور UNEP کا نرمان کیا ہوئی اس کے ایک سال انوارمنٹ ایڈوکیشن ایسٹیبلش ہوئی تھی دہرہ دون میں ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے تو فورس کنزرویشن جو آپ لوگ کا ہے انوارمنٹ سے ریلیٹیڈ وہ بھی دہرہ دون میں ہے انوارمنٹ انوارمنٹ اس طرح یاد رکھنا چار پانچ کوشن آج آپ کو بھولیں ایڈوکیشن انوارمنٹ ایڈوکیشن جو آپ لوگ کا ہے اس کا سمجھ سکتے ہیں یا اس میں کیا آپ لوگ کو شکشہ دی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ انوارمنٹ پروبلم کے بھی آپ لوگ نے یاد رکھ رکھ اس میں جو آپ لوگ کے انسر آتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کہ جو ہماری ہوتی ہے یہ ہمیں کس چیز کا گیان دیتی ہے یہ پرات مک سے پاتھے کرم دوارہ سکشہ یہ ایسا نہیں ہے تو ہم نے اس کو نہیں یاد رکھنا انوارمنٹل ایڈوکیشن اینڈ تھوٹ لیکچر تو کیا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ فورم انوارمنٹل ایڈوکیشن تو یہ ہمیں ایڈوکیشن دیتی ہے کس کے انوارمنٹ کے انوارمنٹ ایڈوکیشن تھرو لیکچر آپ لوگوں کو انوارمنٹ کا جو ایک دیکھا ہوگا کہ ایڈوکیشن ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے گرائجویشن میں ہو ٹھیک ہے کہ آپ کو پاس کرنا ہی کرنا اسی کی بات یہاں پہ کی جاتی ہے ایک فورمل ایڈوکیشن آپ لوگ گلت بتا رہے ہیں کی اچ جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں ایڈوکیشن تھرو کورس پرم پرائیم ری ٹھائی اس کی بارے میں بات بھی ہو رہی تھی کہ انوارمنٹ سے ریلیٹیڈ اور کلچر کے ریلیٹیڈ ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے ایڈوکیشن پلس ٹینت سوری پرس کلاس سے لے پلس ٹو تک ہم ان کو ایڈوکیشن دی جائے اس کے ریلیٹیڈ ایک کمپل سری انوارمنٹ ایڈوکیشن دی جائے یہ بھی بات سہی ہے انوارمنٹ ایڈوکیشن سیمینار یہ بھی بات سہی ہے اور جتنی بھی بات کئی ہے all of the above right answer is all of the above ہی رہے گا اس کا جو انشر یہ رہے گا کہ جتنی انوارمنٹ تو آل آف آف دی آف ٹھیک تو اس کا رائیٹ انسر یہ رہے گا دی والا سب ہی دوارہ پریابران شکشہ پریابران کی شکشہ دے نی چاہے کسی بھی طرح سے ان تک پہنچ آنی ہے which aspect is not include in ecological department پریست تک جو بکاس ہوتا ہے جو ecological development ہوتا ہے اس کی یہاں پہ بات کی گئی ہے تو اس میں کیا کہا گیا ستت پریست تک بکاس مطلب sustainable ecological development complete ecological development integrate ecological development balance ecological development دیکھو جب بھی بات ہوگی ecological development کی جب بھی ecological development کی بات ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی sustainable integrated یا balance نہیں ہوتی ہے وہ complete بات کرے گا ایسا نہیں کچھ کو پکڑے گا کچھ کو چھوڑے گا ایسا نہیں ہوتا اس کا right answer بھی آئے گا کہ سمپورن پاریست سی میں ہی دیکھو کہ باقی جگہ جو آپ کی بنسبتی ہیں ان کو نہیں دیکھو کہ سب طرح سے لے کے جل نا پڑتا ہے پریابرن پربند میں بادگ دت بات کون 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 سے ہوتے ہیں تو پریابرن میں ہمارے جو بادگ دت کیا کیا ہیں اگر آپ کی پوپولیشن بڑے گی تو آپ کو بت پیڑ کٹیں گے انہوں نے رہنا بھی ہے انڈسٹری لگے گی تو پیڑ کٹیں گے پیڑ پیڑ کٹیں گے تو آپ لوگ نے بینگلور دیکھا ہی ہے جو ہماری بینگلور سٹی ہے یہاں پہلے سارے پیڑ ہوا کرتے تھے وارٹر لیول اوپر ہوا کرتا تھا جیسے ہی یہاں پہ جو آپ سلک سٹی جو آپ یہاں بنایا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے سلکون سٹی جو ہماری بینگلور کو بنایا گیا تو بینگلور سٹی سے جتنے بھی پیڑ تھے ٹوٹل ختم ہو چکے کٹاب پریابرن پردوشن کی روک تھام پریابرن پریابرن کے بھیوین گھٹکوں کی من کی عوستہ بنانا ٹھیک ہے تو یہ اس کا رائیڈ انسر ہوسکتا ہے آگے پڑھیں سٹی آف انوارمن ایلیمنٹ ایلیمنٹ ایسا نہیں ہوتا ہے آپ ان کے اوپر سٹی کرتے رہو پریوین روک تھام کرنے کی سوچ تے رہو جب تک آپ اس کے بیچ میں جتنے بھی میں نے پیچھے آپ لوگ کو بتایا جو آپ کے ہوتے ہیں جتنے آپ گھٹک ہوتے ہیں ان کی مد ہی آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ ایسا سوچ بائیو منڈل پر پڑھنے والے پروہ ہیں گرین ہاؤس پروہ سے اتپن ہونے والے گیس کی ماتر میں بریتی ہوگی بھو رکھ شرن ہوگا مطلب سوائل ایریزن ہوگا مرز تھلی کرن ہوگا دی ڈی 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 ہمیں دیکھنے کو ملے گا ہم بات کریں بیسے سارا ہوتا ہے تو اگر آپ پیڈ کرتے ہیں دی فوریس کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ایمپورٹن چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بھوک شرن کچھ مدیر روپ سے ہوتا مرستری کرن بھی کچھ لیول پہ ہوتا ہے ہم سکھ لن بھی ہوتا ہے مکھے روپ سے ہمارا جو ہوتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد آپ لوگ deforestation کریں گے تو اس مکھے روپ سے آرث اگر بکاس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بنوں کا انمول کرنا پڑے گا کہ اس کی اوشکتہ ہمیں کیوں پڑتی ہے آپ کے گھر کے آس پس آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا دھیر سارے پیٹ لگے تھے کافی سمیے پہلے اور آج کے سمیے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہاں پہ پیٹ ختم ہوگے کیسے پیٹ ختم ہوگے صحیح بات یہاں پہ کی جادی ہے کیونکہ آپ نے وہاں پہ agriculture land بنالی پیٹ کاٹے تو آپ نے agriculture land create کر لی یہ بات صحیح ہے آپ نے گھر بنایا تب بھی پیٹ کٹے ٹھیک ہے آپ گھر کے آس پاس کوئی انڈسٹری لگی تب بھی پیٹ کٹے تو یہ all of the above right answer آئے گا تو یہ یاد رکھنا جب بنا ڈی فوریسٹیشن ہوگا تو اس کے ریزن اگر ہم بات کریں اور کچھ ہو سکتا ہے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ green house effect جو ہمیں مکھے روپ سے دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جب بھی دی فوریسٹیشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس پیڑوں کی کمی ہوتی ہے جس کے قارن green house effect green house gasses ہوتی ہے وہ ہمیں effect کرتی ہے میرا whatsapp number ہے آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا lecture regarding تو آپ مجھے what message کر سکتے ہیں ویڈیو lecture اب میں سے کسی student کو چاہیئے تب بھی آپ لوگ سے contact کر سکتے ہیں thank you so much next video kyle آئے گی us پہ بات کریں گے thank you